بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں چپٹر 11 نوائز اندہ انوائرمنٹ کی اور اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی کمنٹس دینے ہو پاکستان ہوم سکول فیس بک پہ آپ دے سکتے ہیں پیارے بچوں اس کے ساتھ ہمیں پہلا منزل پہ جب اس دنیا کے بعد ہم پہلی منزل پہ جائیں گے تو ہمارے سے سوال کیا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو کیا آپ نے اس کی تیاری کی ہے تو میرا رب کیسا ہے اس نے اپنی بھیجوئی کتاب میں اپنے بارے میں بتایا ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ انگاتی ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے مالک ہے اور دنیا میں اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان ست کا مالک ہے تو اس نے اپنی پیاری کتاب میں اپنا تارک پر آیا ہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے ہمارا رب کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے یہ بھی اس نے خود ہی بتا دیا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کو ترجمی کے ساتھ پڑیں تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارا رب ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم بات کریں گے transitional devices transitional devices are like bridges that serve as cues that help the reader to interpret ideas یہ bridge کی معنیت ہوتے ہیں اس سے ہمیں اشارے ملتے ہیں جس سے ہمیں جو ہم writing یا عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ideas کو سمجھنے میں مدد ملتے ہیں یہ ہے these words are they provide more information ہمیں جو ہے یہ پڑھتے ہوئے ہمارے لیے زیادہ اگر آگے information آ رہی ہو اس کے لیے جو transition words use ہوتے ہیں وہ ہیں besides furthermore in addition indeed in fact more over second اور third اور پھر these words are devices they provide an example جیسے اگر بات جو writer ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانا چاہتا ہو تو وہ کچھ words use کرتا ہے جو کہ for example for instance in particular particularly specifically to demonstrate to illustrate جس سے مزید وضاحت ہوتی ہے اس کے علاوہ these words they provide cause or reason کہ یہ معاملہ اس طرح سے کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے تو اس کے لیے جو words use کیے جاتے ہیں وہ ہیں as because because of due to for the reason that since or for پھر اس کے علاوہ they provide a result or an effect جیسے بادل برجے بجلی گری اور اس سے درہ جو ہے وہ جل گیا تو یہ result or an effect ہے thunderstorm کا ایک effect یا تو اس کے لیے جو ہمیں words use کرتے ہیں وہ accordingly finally consequently hence so therefore اور thus پھر اس کے بعد these provider purpose are a reason the reason we go to school is to learn پیارے بچوں آپ نے آپ میں خوبیاں پیدا کریں کہ پتا چلے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان سے آپ فرق ہیں اچھی عادتوں کی وجہ سے تو جیسے for fear that in the hope that in order to so that with this in mind تو these are the words they provide a purpose are reason پھر these words provide a comparison are contrast دیس سے comparison دو fruits ہیں they are different تو ایک comparison کہتے ہیں دونوں چیزوں کا معاظنہ کرنے تو ہمیں عملی زندگی میں اپنا خرے کو منفرد بنایا ہے تو transition words that provide a comparison or contrast are although however in comparison in contrast likewise on the other hand similarly whereas or yet پھر they provide a sequence کہتے ہیں step by step چیزوں کا وجود میں آنا one step second third ایک پہلے ہوگا پھر دوسرا پھر تیسرا ترتیب کے ساتھ تو اس کے لیے جو sequence جو provide کرتے ہیں words وہ کافی لمبی list ہے آپ ویڈیو کو یہاں پر روک کر خود سے پڑھ سکتے ہیں after simultaneously immediately subsequently پھر 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 سمری کچھ words جو ہوتا ہیں وہ use کیے جاتے ہیں جو کہ end میں summarize کرتے ہیں main idea کو جو بھی رائٹنگ تھی وہ کس کے بارے میں تھی اس کے لئے جو لفظ یوز کے جاتے ہیں وہ briefly in brief overall summing up to put it briefly to sum up and to summarize then these words provide a conclusion جو بھی ہم paragraph یا writing کا پیش پڑھ رہے ہیں وہ اس کا conclusion کیا ہے اس کا crux کیا ہے اس کا نچوڑ کیا ہے transition words that provide a conclusion are given these facts conclude and therefore اب ہم insert appropriate transitional devices in the blanks اب ہم کچھ کی practice کرتے ہیں جن میں خالی جگہ ہے اور ہم نے ان میں appropriate words ڈالنے ہے it was announced that doctors salaries would be increased dash doctors ended their strike یسے doctors کو strike نہیں کرنی چاہیئے مریضوں کا حرج ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے words add کرنے اس میں as a result certainly اور end ہے تو blank میں کون سائے گا it was announced کیونکہ یہ cause and effect ہے as a result کہ doctors نے salaries کا ان کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ پورا ہو گیا اس کے نتیجے میں doctors نے بے strike ختم کر دی next ہے لیکن اس کے باوجود جو salary ہے تنخواہ وہ زیادہ نہیں کی گئی تو ہم نے fill in the blanks کے لیے جو word choose کرنا ہے in fact but or hence میں سے ایک تو یہاں پہ but آئے گا لیکن salary has not been improved the government has leave more taxes but the salary has not been improved کہ taxes تو government نے زیادہ کر دی ہیں لیکن انہوں نے جو اپنے employees ہیں ان کی salary میں اضافہ نہیں کیا next example ہے ہمارے پاس salma is a good speaker salma بہت اچھا بولتی ہے dash she also writes very well یعنی ایک تو اس کی quality ہے کہ وہ بہت اچھا بولتی ہے دوسری اس میں quality ہے کہ وہ بہت بہت اچھا ہے اس میں جو ہم نے blank میں word insert کرنے ہوا in addition consequently or next تو یہ اس کی additional quality ہے اس میں ہم in addition جو ہے وہ choose کریں گے اور ہم اس میں لکھیں گے سلمائی کا good speaker in addition she also writes very well بولنے کے ساتھ ساتھ اس کی لکھنے کی صلاحیت بھی بہت اچھی ہے تو امید ہے آپ کو transitional devices کی سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں